یہ ہے وقت میڈیا ابھی کمار ابھی صاحب کو کنوینر مشائرہ و نوجوان شائر قادر کٹھوروی نے ایوارڈ ڈیکر اعزاز سے نوازا شما روشن کی سابق چیئرمن کٹھور و آرلڈی زلہ ادھیخش میرٹ مطلوب گوڑ صاحب نے افتتاح کیا فلاودہ کے چیئرمن عبدالسمت صاحب نے اس مشائرے میں شوشل ورکر و شائر ندیم رمزی بھی جلوہ افروض رہے مشائرے کی خوبصورت نظامت کی قاری حسنین دلکش صاحب نے مشائرہ کمیٹی میں محبوب عالم و انہا دانش کے نام سر فیرس تھے چلوں حسب روایت بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے صورت مشائرے کا آغاز بھی شہنشاہ کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوگا دوستو باکمال شخصیت کا ذکر اگر کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس ذکر کے لیے ہمیں پروکار شخصیت کی ضرورت پڑے گی وہ پروکار شخصیت جو علم کے سمندر میں ساس لیتا ہو وہ پروکار شخصیت جس کا کلام جب وہ ایک ایک مصرہ لکھتا ہے تو لفظ وضو کر لیا کرتے ہیں میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ یہ چار مصرے پڑھ کر کہ میرا ذوقِ طلب گر مائلے پندار ہو جائے میرا ذوقِ طلب گر مائلے پندار ہو جائے میں جب چاہوں جہاں چاہوں تیرا دیدار ہو جائے تو فرشتو تم ہی بتلاو اب اس انسان کا رتبہ جو پیچھے قاف لے کے آئے اور سالار ہو جائے میں آواز دے رہا ہوں جنابِ یوسف میٹھے کو وہ تشریف لائیں اور ناتِ نبی سے آج کے صورت مشارعہ کا آغاز فرمائیں جنابِ یوسف میٹھے صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسٹیج پر تشریف فرما میرے استادِ محترم جناب اسراء الحق اسراء صاحب بہت محنتیں ہیں ان کی جو آج ہم آپ کے دنمیان میں پڑھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے ڈاکٹر مکرم احمد ادنائش کے باری صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل مذہر سیانوی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے چیئرمن مطلوب گوڑ صاحب تشریف رکھتے ہیں عبدالسمن صاحب تشریف رکھتے ہیں میں سبی کے شرگت چاہتا ہوں اور یہاں سے ندے پاک سے پہلے ایک مطلع اور ایک شرحمت کا پڑھتا ہوں پیش کرتا ہوں بتاؤ رخواست سماتھ فرمائیں مائک والے بھائی صاحب اس نے ایک کو ڈال لیجئے پڑھتا ہوں بتاؤ رخواست کہ تیرے سامنے سر حکم اللہ اللہ 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 یہ آنکھیں ہو سجے دومنم اللہ اللہ اور کبھی حمد لیکو کبھی نعت لیکو کبھی حمد لیکو کبھی نعت لیکو کبھی نعت لیکو کبھی حمد لیکو کبھی نعت لیکو اٹھے جب بھی میرا قلم اللہ کیا کہنے سبحان اللہ اٹھے جب بھی میرا قلم اللہ اللہ اب آئیے دوستو یہاں سے نعت پاک کا مطلع آپ کی خوبصورت سماتے ہو کیا حوالے جاوید آسی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں شرکت چاہتا ہوں تمام لوگوں کی پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا کا دیوانہ ہو گیا صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا کا دیوانہ ہو گیا کیا کہنے سبحان اللہ صدق دل سے جو محمد صدق دل سے جو محمد صدق دل سے جو محمد کا دیوانہ ہو گیا پھر تو بے شک خلد میں اس کا ٹھکا نہ ہو گیا اس کا ٹھکا نہ ہو گیا پھر تو بے شک خلد میں اس کا ٹھکا نہ ہو گیا اس کا ٹھکا نہ ہو گیا اور سنتِ نبوی کو جس نے کر لیا ہے رہنما تو سنتِ نبوی کو جس نے سنتِ نبوی کو جس نے کر لیا ہے رہنما ہر قدم اس زلدگی کا کامرانہ ہو گیا کیا کہنے ہیں بابا بابا کامرانہ ہو گیا ہر قدم اس زلدگی کا کامرانہ ہو گیا کامرانہ ہو گیا اور نہ دے پاک کا مکتہ بھی دعا ہو گے ساتھ سماتھ فرمائیں جی ارشادِ علی کئی حسنِ سورت حسنِ سیرت خوش جمال و خوش خسال خوش جمال و خوش خسال قیصہِ یوسف تو بس قیصہ پرانہ ہو گیا جی ارشادِ دسا پرانہ ہو گیا اسلام آپ تھے جنابِ یوسف میٹھے صاحب بہتی خوبصورت کلام ناتِ پاک سے انہوں نے خوبصورت مشارعہ کا آغاز کیا حضرتِ گرامی حالانکہ ناتِ پاک کو خاموشی کے ساتھ سننا بھی عدب نوازی اور سخن فہمی کی دلیل ہوتا ہے ناتِ پاک میں آپ خاموش رہے خاموشی کے ساتھ آپ نے ناتِ پاک سمات کی اس پر مجھے کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ ناتِ پاک کا احترام کا یہ بھی طریقہ ہے لیکن اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ویڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکت پور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت شکریہ شکریہ